جو آسمان سے اترتے اور جو آسمان پہ چڑتے اور جو زمین میں داخل ہوتے اور جو زمین سے نکلتے اللہ سب کو جانتے بچوں کے پاس کون بیٹھا ہے شمیم دا سربال ہی نہیں سائے جائے سارے آپ نے یہ اوپروں کو کٹھے کی دیں سائے لگ دے پہل میں لگ دے جو کوئی سپورٹ کی دیں ساروڑی محبت ہے چاہے یہ دی محبت ہے چھنگیاں نہیں ڈھیر سارے دیں حکمالے کی اتنے ہون دیتے نہیں ہون تو میں چلائے گا کوئی کاری ٹائپ ہو گئے کاری دی آکھتے بہندے نے آئی ہون بچہ حال کے بھی کھائے پیشلے مانے کا سونا پیشلے مانے تاکہ پیگی ایک گاہ جو ہے آئی تا سندھی بنے بہ دیو راستہ دے دیتے گا شاہ صاحب نے چاند چاند بہ دیتے ہیں دو حوالوں سے ضروری ہوتا ہے پہلا حوال ہے یہ کہ اخلاقی حق ہوتا ہے ہمارے وجود کا ہماری تعلیم کا ہمارے شعور کا ہماری پرورش کا ہمارے رزق کا وہ سامان کر کے گھر دے گئے چھت دے گئے مکان دے گئے رزق روزی دے گئے گئے پھینس دے گئے رقبہ مربع دے گئے چاڑی مکان دے گئے خچر جانور دے گئے گئے پھینس دے گئے اتنے احسانات کرنے والوں کو یاد رکھنا ہر اخلاقی طور پر ضروری ہوتا ہے میں جو بیٹھا ہوں تو میرا جو گھر ہے میرے جو رہیش ہے میرا جو بوجود ہے میری جو پرورش ہے اس کے اندر ڈائریکٹ میرے والدین کا ہاتھ ہے تو اگر میں اس لئے قرآن مجید اپنے احسان کے بعد وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُهِ اللَّهِ يَا وَبِالْوَالِدَنِ احسان ہر آدمی کے اوپر ماں باپ کے چار احسان ہوتے ہیں دنیا کا کوئی انسان ہو محدث ہو فقی ہو امام ہو دیہاتی ہو پڑھ لکھو انپڑھو امام کعبہ ہو خربتی ہو وریب کوئی بھی ہو ہر آدمی کے اوپر قرآن کے بقول ماں باپ کے چار احسانات ہوتے ہیں حملت میں وہ گن رہا ہوں پھر اگر ان میں سے کوئی آپ کے اوپر نہ ہو اور آپ محسوس کریں تو اس پر ہاتھ کھڑا کر دینا کہ یہ میرے اوپر احسان نہیں ہے حملت امہ ہو اللہ کہتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں پیر میں رکھ کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے میں برساتی مہنڈک کی طرح آگیا کوئی ہے یہ قرآن کہتا ہے حملت امہ ہو اور یہ ماں کا پیٹ میں رکھنا اور نو میں نے اٹھانا ماں اپنے زندگی نہیں گزارتی کھانے میں سیڑھیں اچھا بیٹی میں شادی جاتی ہیں اللہ امید کرتا ہے تو پھر ماں کے اٹھانے بیٹا ملنے ہو تو امی مجبوری ہے مجبوری کون سکتی اس امانت کی حفاظت ہوتی بس پہ تکے لگیں گے سیڑھیں چڑھنے پڑھیں گے تو وہ ایک غیر محسوس انداز سے آنے والی امانت کی حفاظت کے لیے ماں پھر اپنے پروگراموں کی تراش خراش شروع کر دیتی ہیں ہر دور کی ماں کرتی اندلس کے ایک قاضی نے اس کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا بچہ میرا نافرمان ہے آپ ہی نے سمجھائیں قاضی نے بچے کو بھلایا کہ تیری ماں نے تیری نافرمانی کی شکایت کی سزا کیا دی جائے تو اس نے کہا جو آپ سمجھیں مناسب سزا سنیں اس نے کہا اس کے پیٹ کے اوپر گھڑا پانی کا بھر کے اوپر چھونی نہ دی جائے چھونی جان دے اوپر ڈھکن نہ دی جائے گھڑا پورا بھر دی جائے پیٹ سے بانگ دی جائے دن کے گیارہ بجے ہیں کل گیارہ بجے دوبارہ اس کو عدارت میں پیش کیا جائے اور ایک سباہی اس کے ساتھ رہے گھڑا نہ اترے کل دوبارہ کو دوبارہ بجے پھر پیش کیا جائے میں دیکھوں گا سزا کیا دینی ہے ایک پانی کا کترہ اگر گر گیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے فیصلہ نافذ ہوگی مٹکہ گھڑا بھرا ہوا پانی کا چھونی اوپر کوئی نہیں لے کے چلے گی رب پو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے قیام کرنا ہے سونے بیٹھنا ہے چلنا ہے اب اب اندازہ کر سکتے ہیں پیٹ پہ مٹکہ باندھ کے ایک کترہ بہر نہ گرے کتنا وقت مشکل ہو جاتا ہے کیوں جی اگلے دن گیارہ بجے تو اس کی آنکھوں پر بارہ بجے ہوئے تھے لال پیلا تھکا سارے رات سو نہیں سکا بیٹھا ایسے اسے پتہ تھا قاضی نے تحریری فرمان جاری کر دیا ہے پریشان اگل دن آئے تو اس کا ساری جوانی طاقت شباب وہ جو کل تھی وہ ساری نچڑی ہوئی تھی قاضی نے کہا کل والی رہونا طاقت وہ کہاں گی کہنے کہ مٹکے نے ختم کر دی قاضی نے کہا تیرے جیسے مٹکے کو نو مہینے لے کے چلی تیرے سامنے تو بے جان مٹکہ تھا تو بھی ایک مٹکہ تھا اور اس مٹکے کو نو مہینے لے کے چلیے سوتے ہو بھی احتیاط کیے چلتے ہو بھی احتیاط کیے کھاتے ہو بھی احتیاط کیے بیٹھتے ہو بھی احتیاط کیے لگتا ہے حملت ہو مبوکرہ نو مہینے اس نے بڑی مشاقت میں تمہیں پیٹھنے رکھتے ہیں کہنے کوئی انکار کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی دنیا کے ساتھ اور اب انسانوں میں سے کوئی کہہ سکتا ہے میں ماں کے بغیر آگا ہیچری میں پیدا ہوگی نہیں ہوسکتا دوسرا وزات ہوکو رہا تمہیں ماں نے بڑی تکلیف برداشت کر کے جنم دیا کہتے ہیں دنیا میں سب سے در تکلیف ماں کی بلادت ہوتی ہے موت اور بلادت متوازی چلتے ہیں موت اکثر اموات ماضی میں اس وقت ہوتی تھی عورتوں کی جب نئی نسل کو جنم دیتی تھی تین سو دو کا دفعہ اپنے اوپر لگا کر کسی زندگی کو جنم دیتی ہے دنیا کی ہر ماں ایک ایک پراسے سے گزرتی ہے بڑا مشکل کام ہے ڈیتھ ورنٹ جاری ہو جاتا ہے ماں کے اوپر تین سو دو لگ جاتا ہے سزائے موت لگ جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے رسک پر ایک زندگی کو وجود دینے دنیا میں کوئی ہے جو کہے کہ میں نے ماں کو اس زحمت سے گزارے بغیر پیدا ہو گیا کیوں جی بولو جی تیسرا حولین کاملین دو سال تک دودھ دیا کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں پیدا ہوتے میں نے مرگی کے چوزے کی طرح دانے چھوگنے شروع کر دی عبدالحکیم کے بزار میں جا کے پیدا ہوتے ہیں اپنا فیڈر لے کے آگیا کھیت میں جا کے وہ اپنی جڑی بوڑیاں کاٹ کے ساراں پکا دیا دو سال تک ہر بچہ ماں کو نچوڑ دیتے ہیں ماں پہ بڑھاپے کا اصل سبب ماں کے دودھ کا نچڑ جانا ہوتا ہے سو کترے خون کے ملے تو ایک کترہ دودھ کا بنتا ہے کتنے کترے ہم نے پیئے تو ماں پہ جو جھری آتی ہیں کمر میں جو خم آتا ہے ہاتھوں میں جو راشہ آتا ہے آنکھوں کی بنائی جو کمدور پڑتی ہے چیرے پہ جو ہلکے پڑ جاتے ہیں اس میں سارا کمال میرا اور آپ کا ہوتا ہے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ماں کے سینے سے شباب نچوڑ کر اپنی کمزوری کو طاقت میں نہیں بن لے خان ہے مار ہے سیٹ ہے چودری ہے ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے کوئی بھی ہے ہر شخص نے ماں کے سینے کا دودھ بھی ہے میرا دوست ہے اس کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا جی میرا دودھ کا عمد ہے اکرم اس کے بیٹے کا نام تھا میں بیٹھا تھا بچوں کے ڈاکٹر کے پاس تو اس نے کہا یہ اب تھی وہ ہمارے علاقے کی کہ ڈاکٹر صاحب میربانی کرو کوئی دوائی دیو دو دمدہ کوئی نہیں اکرم رو رو گئے ساری رات سمدھے توسی اکرم و میں اکرم ہر بچہ اکرم ہوندہ ہے ایک لفظ ہے ساری رات اکرم روندہ ہے تو دو دمدہ کوئی نہیں تو کوئی دوائی دیو ڈاکٹر ایک گولی لے کے دے چھوڑی ہے میں نے آکھن لگا پروفیسر اس گولی نے پورے وجود جو دو دجتیاں ہونا ہے انہوں چھک کے انہوں ہاں کے سینج لے اکرم رجو گئنے پر مات ہاں مر گئنے ختم ہو گئنے جت جت دو دے اتھو اتھو دو دا ہاں کے چابک مار کے کوئی سینج آگنے اکرم سیم سیم مات دردان تو کوئی نہیں سینج سکنا تیرے گھر میں ہے جاری آب اکھو سر تو ماں کے پاؤن دھو دھو کر پیا کر اسے کہنا کہ منہ گر گیا ہے اگر وہ دیکھنا دنیا میں محشر کوئی نہ اب کہے گا حسوی اللہ نہ گرنا ریاض تیری ماں گئی مر اس آگر پروفیسر صاحب اس ہونے ایک ہفتہ دو دو بیونا ہے تے بعد سونا پر اے دے آنگ آنگے جو ہڈی ہڈی ہے جو جوڑ جوڑے جو لگری کشن ہونے کوئی نہیں دو دو ہونا کوئی نہیں اس پورے دردان دا جاگوئے نا تے یقین جنے جدن ہفتے بعد آسی نا اس پٹی ماری ہوئنے ہیں گولیاں لے ہوئنے ہیں تو میں نے آکے آکسی ہے داکٹر صاحب اکرو سہمیں دا ہے میں نے نیدے نہیں ہوتے تے جدن آئی تو انہوں میں ایک ہور گالی بھی کہی سا میں آکے چند سے ہے قدرتی میں قدرتی میں ڈاکٹر کو بیٹھا مو تو وہ موڑ آگئی اممہ اسے کہ پروفیسر وہ آگئی اممہ اسے کہ سنا اممہ کو اکرو شکرو سہمیں دیں اسے کہ ڈاکٹر بڑا سہمیں دے گول نیند سمجھے کراٹے لیں دے پر میرے جوڑا ویچ سیر ویچ ہڈیاں ویچ درد دیں اسے کہ میں ہی کرموڑ گولی چھوڑ دیں تے اکرو چار دیں رو رولے سے اسے کہ ڈاکٹر شکرے میں گولی چھوڑے لائے کے تیل شکر لائے کے گزارہ کر لے ساں سیر تے مارش کر کے اکرو تے راج کے سینے دیں ہر پتر اکرو ہے تے ہر ماہ انہیں دے ہاتھ دیں تسید میں سارے اکرو بیٹھیں ہر ماہ انہیں آتی کوئی گر نہیں میں سیر تے تیل دمارش کر آکے ڈسپرینگ لائے کے گولی چھوڑے لائے کے گزارہ کر لی ساں لیکن چلو ہے اکرو نو سونڈ سنی پاویں دیں اللہ دے دنیا دے کیڑا بند ہے جس نے اکرو آر ماہ دے وجود نو بڑھا پہ دے کے توانہ اللہ کے گہری نیند حاصل نہیں کیتے کیوں یہ ہے یا نہیں کوئی مکر سکتے ہیں اب جلہ بن عمرہ کیا یا رسول اللہ ایک صحابی ہے ایک بندہ ہے اس ہے کہ میں مانوں خراسانی چھو موٹے دے چاہے بھوڑی میرمائے تے میں انتواف کر آیا تے میں ہیک پیر بھی دے لکنے دیتا اب سینکڑوں میروں موٹے دے چاہے اندھے موٹے دے چاہے اندھے متواف کر آیا تے میں مان دے دودھا حق دا کر دیتا حضور فرمائے ہیک دودھ دے گھر دا حق دا نہیں کر سکتا اب کوئی وجہ بیان کیتی بھوڑ دودھ پیوا کے لورین دے دے انشاءاللہ میرا قرور جیندر ہے تونوں گھریں دے کہا دیں اللہ منو سمال لے اوڑ دودھ پیوا کے آدے انشاءاللہ قرور جیندر انشاءاللہ قرور جیندر انشاءاللہ قرور جیندر ہے اندھے بڑھا ہوئے اوڑ دودھ پیوا کے تیرے جیوان دے دعائیں مانگنی آئے تون کر مالے ہونو خدمت کر کے مرن دے دعائیں مانگنے اے فرق ہے جنہیں دعا کرو جیندر مولی صاحب امن واللہ امن دے بے مخصد کے بے مخد دے بے تے چوتھا احسان اے بے تونوں ماں پی انہیں پندرہ بی سال تک سمالیا ہے کیوں جی ہوندہ نہیں ہوندہ کوئی بچہ اتنی جڑے جماندر جا کے دو ترہ سال تباد حال چلاوے پکاوڑے پڑھے جلیبیں لاوے جتیدہ کام کریں دکانہ کام کریں آخر پندرہ بی سال ایتہ دے ماشاء اللہ پیو بڑھے ماں پہ دو تر سر جڑے ہوندے سوڑے جی پیس بیٹیوں سے پیو بڑھے نکھٹو کیوں جی پیو بڑھے نکھٹو موبائل بند کر لگا مربانی کر رہا ہے موبائل بند کر لگا جنہ کو لینے پاور آف میں پہلے آکے کر لگا پیو ماں پہ بڑھے اممہ کا شدہ میں ہے اببہ کا شدہ میں ہے یہ جی تھی ہے قرآن آدھے کاما رب یعنی صغیرہ تو انہوں ماں پہ کتنا عرصے تک پا لیا یہ چار احسان آدھے جس دیو جنت اللہ دے مولانا ترقیبی بیان کر رہے ہیں میں انہوں نے بیانے جا کے بے گیا مدرس جو علماء انہوں نے بیان کرنے چپ ہو گئے میں بیکھیت مفیت میں بیکھیت سمجھ آرہی میرے گل دیں کیوں جی ہولو بولے جو تھک کے بیٹھے یہ زیادہ سبحان اللہ نہ کر چونکہ سبحان اللہ اندھے بیان بند کرو میں سمجھ نہ تو اس میں بیکھی مولی صاحب چپ ہو گئے میں اتنا جایا تھے مولی صاحب صدیہ مولوینوں اور آجا جائے دار بیٹھے سننے مدرس جو کہتے ہے کورسی جا کے لیا اس کورسی لے کے ایتھے رکھیا کے مولی صاحب کہ پروفیسر سیارم آوی صاحب ایتھے کورسی تھی آجا میرے دوگو مانے جو پہنے سمجھے ہو وہ ویڈیو میں کنہ آپ کو لے گیا گا فروڑ کی تھی مولی صاحب نے کورسی لکھائی اللہ دے کورسی نے وقضا ربو کا اللہ تابدو اللہ وبلوالدین ایسا اللہ دے اپنے حکم دے نال میں سجھ کھبے میں نے کورسی بھی چھا چھوڑی توڑے ماں باپ دے ایساں دی ایساں وٹکے لے تے ماں باپ دے ایساں آدھا بدلہ اے بھی ہوندے بے ماں باپ دے مرن تو بات انہوں نے یاد رکھے جاوے ساڑے شاپر ساڑے پیسے ساڑے کپڑے بالا واسطے ہم دے پچھلے اند بولوئے نہیں ہیں جیڑے سانو فرٹائل کر گئے سانو پال گئے وڈے ہو گئے جیڑے ساڑے ہوتے انویسمنٹ کر گئے میں ہم دسر اس واسطے خوش قسمت ہے اور انہوں نے والدی خوش قسمت ہے بے سال تو بعد ہک کا دواری پیو دے اس گم تو یہ کیفیت ہے جیڑے مجلس دے انعقاد کر دے اگر میں نے تو انہوں پتر لگ جاوے بے آج دیس نشست تو بعد انہوں دی کبر دے بیچ ایساں سواب جیڑوائے مغفرت جیڑے خیر دے کتنے ڈیوے روچنا ہونے تیس ہر بندہ خیش کری کہ یہ ہر مہینو یاد کیتا جاوے پہلے اے بے اخلاقی طورتی حق کے یاد کر چونکہ احسانہ تھے نا اور احسانہ تیدنن بے اللہ آدھا بیٹا احسانی نے اور میں اکسر دونا ماں پہ ہو دے عظیم ہونے واسطے ماں پہ ہونا کافی باقی ہر بندے دے عظیم ہونے واسطے کوئی نہ کوئی وصف تے خوبی ہونے یا اے شیخ العدیس ہے اے مفتی ہے ڈاکٹر ہے پی ایچ ڈی ہے برگیڈی ہے پر اوچھا میں اے بڑہ دی خوانے انہوں نے عظیم انہوں سے نیک انہوں نے ضروری کوئی نہیں پڑھا دیکھا انہوں نے ضروری کوئی نہیں حسین انہوں نے ضروری کوئی نہیں بے شک انہوں نے اپنا نام پڑھنا ناوے انہوں نے میری جامعہ یونیورسٹی ہے میرا دارلوں میں میری جنت دا پکا سارٹیفیکیٹ ہے ماں تے جو میں گلاب گلاب ہوئے نا دوسری تے گلاب لیا غنجہ گلاب بڑھ گیا انہوں کوئی سونا کرنے واسطے مزید میں نہ دی لوڑے جو سو جی گلاب نو اللہ ایڈا سونا بنائے مزید سونا کرنے دی لوڑی کوئی نہیں قسم زمین آسمان دے خالق دی ماں تے پیو ایجو جا رشتہ انہوں مزید عظیم انہوں واسطے کسی ہور شایدی لوڑی کوئی پڑھ لکھا ہے انہوں پڑھے گریبے امیر ہے دیہتی ہے کوڑ ہے گنگڑ ہے کچھ ہوئی ہے حتیٰ کہ پنجوں عیب بھی موجود ہیں موڑی میری جنت دے پہ رہے دے اے او دا تو دا مسئلہ ہے فتر باری کے لئے کیا ایک صحابیہ کہ یا رسول اللہ میں منت منی ہے اللہ تو انہوں مکہ دے فاتح بنا بے اٹھ ہجروں دے مکہ دے فتح ہو گیا مکہ دے چھتے بلال نے عظام دے چھوڑی رضی اللہ اللہ دے محبوب نے مکہ دے تواف کی تا بہت دا چھوڑے فاتح مکہ دے عزاز ہو گیا اللہ دے محبوب آٹھ ہجری تو فتح مکہ کر کے دوبارہ مدینہ ہے تو صحابیہ کہ یا رسول اللہ میں منت منی ہے تو انہوں مکہ لدے فاتح بنا دے انہوں نے مکہ فتح کر دے گئے تو میں جا کے بیت اللہ دی تنوی دنیز جا کے چمسائے میں منت منی ہے انہوں نے سو پت سیجی ہے تو متبادل ہیں فتر باری کے لئے تھے حضور سمجھ کے سوال تو مقصود گریز پائیے جواب کی جانتا ہے انہیں صحیح ہو گئے انہوں نے میرے واسطے واللہ شللہ ماں رو حضور سمجھے کہ میرے نفسیات ہیں حضور اخیہ پہ یہ انہوں نے گرامہ کٹھا ہو گئے منا تو مانو بیٹا ڈرڈ ہو کہ مکہ فتح ہویا تو میں بیت اللہ دی دیلیز چمسا ہون لگ دیں تیرہ چودہ دیارے اٹھتے سفر راج دو پھٹی بیٹے بھوک کھونے بنینا چہندہ نہیں تیرہ پرہ کوئی موٹر بائی پاس کٹ ہوئے حضور اخیہ منت کے فتح اللہ باری تیری بیعت ہے منت کے منی ہو سا کہ جی منتی ہو منی بھی اللہ تو انہوں فاتح مکہ بنا دے میں بیت اللہ دی تلوی موٹھن نو چمسا حضور فرمائے جا مہ دے پیر جملا ہائے 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 جا مہ دے پیر جملا پیر کے پیر دے تلوی تلوی کے جس میں دے سب تو تلوی حصہ تلوی حصہ کے جیڑا ہمیشہ مٹی نال بھرے رہا تھے مٹی دے بھرے ہوئے آگر اوہ بیت اللہ دی دیلیز دے برابر دے ہتھنی کے ویلیو سا متھنی کے ویلیو سا سر دی کے ویلیو سا پیر دی کے ویلیو سا انہوں کیاس کر لے ہوئے آئے بندہ کیاس کر رہے تھے اندر سینہ پٹن نام دے بھئی پتنے کی بلائیں ہیں بھئی نالے اتنی عزت ہے اور عزت دی وجہ کیے انہوں کی بھاری موت قبول کیتی ہے توڑی حیات واسطے ان چار پیسے آگے وڈے ہوگے جوان ہوگے ملازمت مل گیا ان وقت موڑک کانا کرکسیں ٹھوڑنے ہیں پہ ماں پیوڑن پودر جیڑا بھی ہیں ہیں تا پودر نہ میں اکثر سینہ پہ میں راوی دے علاقش بیان کر کے ایک عورت میں نے خون آیا اس نے کہا میرا پودر میری اللہ پیس بیان کر کے گیا میں اکثر منتوں کی تنی اس نے کہا راوی دیا ملہ مجھ بیان نہ ہو کیتا میں اکثر کیتا اس نے کہا بہن نہ نہیں کھا دے پی میں اکثر کھا دیا اس نے کہا یہ سنا رہی تو میں پکایا میں اکثر سنا تو پکا ہے بہن عام لیشتے کوئی بہن سجن دے کلالی ہیں دے تلے لگ دیا لے سالے پکوڑے چکوڑے بن دیا اکثر سنا رہی دیا اس نے کہا بہن نہ نہیں کھا دے میں اکثر کھا دیا اس نے کہا میں تلے پکایا اس نے کہا میں تلے پکا ہے اس نے کہا تنوے گال کرنے دسی کسی نہ پیا میں اکثر پکا ہوا دا ندھ سے سامن تسی ندھ سے آئکا چونکہ میں وعدہ کیتا ہے وعدہ خلاف نہیں ہوں دیمنا کوڑ نہ مارے اس نے کہا میرا پودر میرا گھر لگیا ہمارے تھے میں آہاں بیوہ تھے پودر ہیکو تھے تکیتی نکھ پی ہے سوڑے چھو کوئی پیس کو سنی دے میں اوہ نکھ کیتے پر شادی کیتی مونتے میرے علاقے جنہوں دے کھوا دوتا تکھوے دی بندی برفی تیرہاتی سوتے دی نماز پڑھ کے نمیرہ پوتر پاڑیٹ پا برفی لے کے کھبے پٹنا بھوکا کے قدنا بھگڑین دے سوانی دے کمرے جراک کے مڑ میں نا دے امہ تیرے پیار گھوٹا انداز پر واردات لیخص کیتی لے کے رجل صاحب سنجھے پہو یعنی اوہ لے کے برفی لے کے کھبے پٹ سمجھ جارے تو انہوں تسی کے پیس بیٹھے ہو ہارے علاقے لے برفی تے پٹ کھوے بھوکنے پر وارداتی ہی کجھے اندر اوہ ساکھے وہ کھبے پٹنا برفی لوگا آگے کتنا رگڈین دو ہے جا کے نمی مہبور راکیم دے مڑ میں را دے امہ تیرے پیار گھوٹا تے میں سمجھ مینے جی لے کوئی جو بڑے میں آکے ہی وارداتی کرمالا کیونکہ مالو جایا اوہ دکل کے جلوک دیئے میں آکا کیتی کو واردات ہوئی دے جی لے بالنکہ پیشاپ کر کے کھلوٹا ہوں دے مان پتلا ہوئی دے واردات کیتی کھلوٹا ہے کیوں جی پتا لگ دا نہیں نکی ہوندے لہا وارداتی نو بریکشاہ سو ہون آئی نوی واردات ہے اوہ ساکے میرا پوتر میرے مو دند کوئی نہیں شوکر میں نے زیادہ برفی کھا نہیں سکتے لیکن ساری رات رو رو کی میرا سرانہ کو سوئیں دے میں نے جاہاں کردے میں برفی لکہ یہ میں تیرے واسطے شین لکھا کے لکھیں نمتون میرے واسطے شین لکھا گئے دے مأتہوں ماما بالا واسطے شہیاں لکا کے رکھیں دیں تے بال ماما کل شہیاں لکا کے لائے بھائیں دے نیدرہ کوئی نہیں نا کیوں جے نیدرہ تو کوئی نہیں بکھی بیٹھی ہے مارا تو ہم بیٹھی رہے پر ٹبری راج کے کھاوے نئی بیند پوچھنٹا کی ہویا دی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے نئی پتر دے کپڑے گینڈ دے ویچ بابا پگڑی نو ترساوے تو جدہ اتنے فرق لطیف ہوں کمی رحمت جاتی ہیں پاکڑی کیوں جی ساڑے دا کے دی واردہ تہن جنی اولاد نو لاد کریں دیا ہن بھامے چکیاں پی من ماما شامی پتر انموڑ نکر آمین ساری رات تلی من ماما اللہ پاک لطیف نراز ہوندے جی نراز کری من ماما ماما مرن تے لوڑ وی مروند انشاءاللہ جی من ہر دیمان اسے کے پروفیس صاحب اے راتی لکا کے بر فیلائم دیمان کے پر ماما دیا پوشی ہیں لکایاں نہ کرو ماما کھامنا کوئی نہیں دے پر ماما ٹرڈ ہوگا اندین ویگ کے میرے پوتر میرے باس تلیان دے میرے بڑا پیٹ میری سرداری قیم رکھی بٹھا ہے آدھا میں بیٹ لیا دیمان پیلے پیلے چونڈ لے میں آتے باقی کچھے پک کے بیر میں تیرے پوترین دیونیان انہیں ڈنڈا سمجھ کے تو ماما کی رکھا سکتی ہے پوترین دیونیان لیکن ماما خوش ہوئے اندین پر میری سرداری تے قیم رہے نا تو میں آکے اسے کے میرے پوتر بیان کرنے ہیں گال چھوڑی کرنے ہیں تو ایک امنا کی تک اور میں آکے ماما ہر علاقے دے پارٹی بکھ رہے دے برکیں بکھ رہے دے کڑمیں بکھ رہے اسے کے تو گال کار چھوڑی کانیاں نو کان سوچ ہوئے سی سوچے بٹھے نے نا امان دے دے سے کیوں پروفیسر کانیاں نو کان سوچ ہوئے سی بے ہار علاقے دے برفی باہن بکھ رہے سی پارٹی بکھ رہے سی قدائیں بکھ رہے سی پر کانیاں دے کان ہی کو جی ہو سی اس واس تے پہلا حق کیوں ہندہ ہے مارد یامن تے یاد کتا کرو مرد نی منتقل ہو گئے شہرہ جو لکھ رہے ہندہ ہے فران دکان منتقل ہو گئی اوہ منتقل دکان ختم نہیں ہوندی شہرہ جو دے نا بیسمنٹ ہویا پہلی منزل ہو دوی منزل ہو مالک مکانہ کہ جا رہے دکان خالی گر میں بیچ لیے اُتھے وہ تو دکان در لکھتا ہے کہ اے لکھلی دکان منتقل ہو گئی یہ تے خانے میں ماں پیو دے انتقال ہوندہ ہے ماں پیو مر نہیں ہوئی دے کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اُتر جاؤں گا اس واسطے سے دکان ہے نا کبرستان السلام علیکہ یا اہلالکبور پرد السلام ہوئے یہ مرنے میں دے شکل بدل دینا یہ اللہ پاک ترک منظور ہے لہٰذا ہے یقین رکھے کرو جو ساڑھی ضروریات پوری طرح ہوندے نا حرفی چوندے بسانوں کا شدی ہو ساڑھے شاہ پر ساڑھے ٹرائی فرو ساڑھے کپڑے ساڑھے جوتھی ہیں پچھلے دن پر تونوں کڑھے میاں سے چاکے طرح بھر کے گھر دے گئے تو اٹھے کول نیکی میں نہ گھلی جا سکے اے ہوندے اخلاقی حق کپڑا جتھی مکان لباس تعلیم کلمہ قرآن ہر شاہ ماں پہ دے گئے تو جو انہوں کو سال بعد ہیک ہر دیارا ماں پہ وہ سا تیوی کر لو کڑی موت ہم دی بھئی انہوں دے کلیں جو کھاندینی سے بیٹھے انہوں دے مکان دے کے راہ دے گئے انہوں دے مجھے دو دی سے پیدے بیٹھے انہوں دے ٹریکٹران دے حال دس چلیں دے بیٹھے انہوں دے پڑھائی رات تنخواہ دس چلیں دے بیٹھے اگر انہوں دے دیتیو انویسمنٹ نو کیوں لے تاو ہی حق بن دے بے کڑوے انہوں کا شدیتی کرو اے پہلا حق کے بڑا ضروری ہے مرہومینے سے بڑے تنگیں کیونکہ نیکی دی لوڑ تو صبح ہی ہوندی شام ہی ہوندی دین ہی ہوندی رات ہی ہوندی ساڑھے زندہ ممکن ہے دیانی ترہ وار ہی کھامینا مویا انو ہر گلے لوگ رہنی ابو دعوت دی روایت ہے ابو سلمہ دیکھ بندہ آیا دعا حق کے بے ایت اخلاق کیا گیا کپڑا جتی مکان عزت تاریم ہر کاندانی بندہ آتا ہے جنہی مرہومینے تیدنے احسان کیتے ہیں مینو دا حل جزاول احسان اللہ احسان احسان دا بڑا دیونا چاہتا ہے ایک جاتنے میں آقات رہا دیں واسے نگل ہو سا کہ مج مجتوبہ غیر نہیں ملتی میں کہ کیوں نہیں ملتی ہو سا کہ مجن پٹھے مہن پہینا پانی مہن پہینا شاند مہن پہینا پھر مج جا دیں جیڑا مرہومینے تیدنے دو دیووالے سی احسان دا بڑا احسان یہ تا مجید ہی ہندہ ہے جیڑا بندہ اتنے احسان مابد اللہ کے اتنا دے واسے کو گرباتے نہ کرے اللہ دے جانور نہیں یہ تا مجید ہو گیا گزرینے اچھے اے تھے اخلاق کی طورتے دوہ شریعتہ دے میں نے یاد رکھے گا یہ سگل محبوب نے بیوی دا بچیں دا بیند دا یتیم دا مسکین دا بیوہ دا قیدی دا مسافر دا غریب دا معذور دا مجبور دا مقعور دا اسے شریعتہ کیا مرہومین دا حق جس شریعت نے پوچھنا ہے بے دا سگوڑی دا حق دیتا ہو تینو پتہ ہے تیرکل وزلو مال ہے تیرے داکھے جی بیوہ اچھے ہیں دیا نو پرندلے لائے کہ اوکیوکی بچے لی وہ دے بوہ بننے ہویا وہ دے مہتن بننی ہوئی وہ دے کھامر پندس اور کوئنے سارے بیمار پہنے تینو سوچے ہو صبح ہی ٹپنا ہو شام ہی ٹپنا ہو اتنا ہے ہی vì تیری تیرے نسل ورح سے کفی ہے اوہ دے کھول اتنا ہی کوئنہی بچے ہیں وزلو والا منہوں پرندلے لائے کے بچے ہیں انہوں نے شام دے بستہ لی کوئی نہ پڑھے گئے لیکن میں مندر ہون دے نہیں کیوں نہیں کس نچ مر وین دے نہیں بازار سے لوٹ آیا ہے زخمی میرا مصور شوکیس کی گوڑیا کو خبر تک نہیں پہنچے بیٹے زب نہ کر درسگاہوں کی مر نہ جاؤں تجھے منانے میں میری آنکھوں کی چند قطروں سے کیا بڑھتے درس آئے زمان دے غریب اندے بارے پوچھا ویسے ہیں بے ودے بارے پوچھا ویسے ہیں معذور اندے بارے پوچھا تری لاکش مریض ہے دہمل مریض ہے حفظ سے بعد ایک اچھا کر لارے ہوئے ہیں مریض انو مرض تو زیادہ سیعت ماندہ دے نام اندہ دو کھوندہ ہے حدیث چند ہے بیمار انو بیماری تو زیادہ حفظ سے ہیک دیا تھا پوچھا کرو میری مریض کو بیمار یہ یہ سے جنھران زدگی پہ کون فدہ کوئی اے بیڈا بیماری پہ نرلہ بیڈا دو بروائی کوئی یہ کٹا بیمار یہ نرلہ کٹا دو بروائی کوئی یہ جنشب زدگی پہ سجد قبل بیمار مریض ہے کوئی مریض پوچھو کون بیمار کو مجبور کو مقهور کو مریض ہے کوئی زندہ ہونٹ دی بندہ ثبوت دے میں جین دے جہانن میں کو پتھر نہیں میرے حال پہ حیرت کیسی زرب کتنہ موسم میں پتھر بھی رو پڑتے ہیں انسان تو پھر انسان ہو جب سے اس نے شہر پہ چھوڑا ہر رسطہ سنسان ہوا اپنا کیا ہے سارے شہر کے جیسا نقصان ہو حضور نے فرمایا بنو سلمہ دیکھ بندہ آیا ہو مویاں دیکھیں آپ کو اندیں صحابہ کوئی ہو رہے سان من ہو نہ من ہو اے سان تھوڑے میں اوکھے سوال کر کے سوکھے جواب دے کے ساڑے تک منتقل کر گی کوئی حلالی بندہ صحابہ دے اس احسان دے وہ سیر نہیں چاہ سکتا ہوئے حلالی جیسے سوالات دنیا دے کوئی انسان انہاں سوالات دے جوابات اتنے جامعے مانے نہیں دے سکتا جیسے صحابہ دے سوال دے برکت دال آمنہ دے لالکل پاکیزہ جوابات دے تو فضانوں میں لگے کیلے سوال کیتے تکیڑے امدہ قابل اعمال اپنی کے بل اپروز جیک بل دستر سے جواب مل گئے کہ اللہ دے نبی سارے چاچے مام مدینہ دے حضور عجرت کر کے گئے نوانے مدینے گئے اگر اہل مدینہ پر اسلام نوانوں میں بڑھ دا گئی کہ اللہ دے نبی دے سو بھی مویند حق مین اگر تسی منو آکھ ہوا تو مویند حق فیزیکہ اللہ کو ریاضیہ اللہ کو بیالجہ اللہ کو ٹرینگہ اللہ کو حضور عجرت کر کے پوری کائنات دے انسان الٹے لٹک جامن او جواب نہیں دے سکتے جیڑے آمنہ دے لالتا فرمائے اس وقت حضور فرمائے قرآن فرمائے لگا قانا لکم فی رسول اللہ عسوة حسن عسوة دا کرت بھی مانا لے کہے جس بندے کو پریشان حال جامن تو اوہ پریشان حال بندے دا قابل عمل جواب دے وے اس ذات تو عسوة دے فرمائے عسوة دا کاملہ نہیں عسوة جمیلہ نہیں عسوة حسن دنیا دے جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق ایک دو اشیاں ضرور ہوں دے لیں جتنی بھی مخلوقات ہیں خاکیئے ناریئے نوریئے ہوائیئے خلائیئے فضائیئے زیر زمینئے ہر مخلوق قصو جاری مری انہوں کے لئے پڑوانو رکھو میں ایک علاقہ جگیا بیان ہے میرا انہ علماء بھائے وے پکشے بار بھائے وے میں کہاں مارچوے بھائے جنہوں بیک کے میں گالک کرنے آئی اوہ کانڈ پیٹھو جنہوں کو مپناہ مگنا مپند رکھنی سا گو بیشت میں کہاں چنگے بھائے سیانے لگتے شنگل شباہ تو بھائے سیانے لگتے پر جیلے بھائے تو سی کیتی ہے علماء نو پیچھو تے عوام امام غزالی ایک واقعہ لکھا ہے میں ایک بستے جو گزریا تو کتے پہے گئے جوے علاقے تو کتے پہنے ہوئے تھے اجنبی بندے نو تو کتے پہے گئے اگو کہیں پتھر انہوں پتھر نو چاکے تو مرنے کے پتھر ہالی آنا پتھر میں ٹی پہے گئے انہوں نے اگر اسمان در موکا رکھنے یالا چنگے وستے دے بندے نو کتے انہوں چھوڑے انہوں پتھرانو بند ہوئے چون سیانے بندے پتھران جنہوں چھوڑنا ہے انہوں بد ہوئے تو کتے جنہوں بند آئے میں آکھا علماء کرام جنہوں میرے اگو بانا جنہوں نے اکھاں چھو چھے لیاں چھو علماء کرامور کا نورانے چھے رکھوئے علم دی زیارت نبی دی زیارت انہوں نے کنڈ کرائے بیٹھے پچھو سوفے لگائے تردیب نرکنڈ پیٹھے اب وہ جنہوں کو شیطان پناہ مانگتا ہے قبیلہ اوہ چھے ست پیز اگو بیچھو میں آکھا بیچھے انگر تسی میں نو رکھیا دنیا نے کسی سوبر بندوں کو پوچھو خطیب اگو مجمع پچھو انہوں کے عقص وحصر کمل ہے لیکن تجھے سارے دی زیارت کملے بیٹھے پوچھے آس گھر میں کیے کر رہے ہیں میں نے سجمہ دیا خود کو گھر دیا کملے ہو سارے اے گھر میں ہر شاید دو پیل ہونے جتنی مخلوق ہر مخلوق دو پیل ہونے رحمت کے زحمت پانی کے لیے ضروری چیزیں لیکن سیلاب کش ہے زحمت ہے نی ہوا کیلی قیمتی چیزیں لیکن طفان کش ہے زمین کیلی قیمتی چیزیں زلزلے کشن اے بجلی کیلی قیمتی چیزیں لیکنہ دے پوتر اے لینے گئیں کنہ دے رشتہ دار لینے گئیں کیوں جی دنیا دے کسی مخلوق دا نالگو اے دو پیلو تو انہوں ضرور بنسن رحمت وسید نوے فیصد درامت دا فیصد درامت دا فیصد درامت نوے فیصد درامت اے بریش و بذر ویسی لیکن دنیا دے کوئی مخلوق تو انہوں ایک دو شہیاں تو پاک نظر نو سی بجلی بے کو ہوا بے کو زمین بے کو خلا بے کو روٹی بے کو اولاد بے کو کیلی نحمتیں لیکن کتنے بندیں جنادی اراد تے جگرات تے جا سبابی جو کرما لے بنے گئے بیوی کے ڈی مننے میں دے جیلناکو میناکو موضتوں وراما لیکن کتنے بندیں جیلے پیر چاہ کے ٹھوٹنے سردین آخر ماری دے برکت مابیوں کے لے بننے میں دے لیکن کتنے مابیوں نے اپنے اولاد نزارے سرٹ چھوڑے ہوندے نہیں یہ جیلے تلک کڑوے واقعات رشتہ پڑی بننے میں دے لیکن کتنے اقرب اقرب بنے پہ قریبی بچھو بنے پہ تو عبدالاکیم اے وید اسے کہ کتھو ہیں اسے کہ دلی چھو ہیں اسے کہ تیری شکل وضع قطر تیری طرقل تیری کان تیری گچھ لگ دے بہیں اسے کسی علاقے در پر کلے ٹھو رہے ہوں اسے کہ صبح میں ہڈی کھا دیا یہ ناشتے دیتے دوباری عبدالاکیم پہنچتے گیڑا جنگی پہنچتے برادری ہے بڑھایا ہے چیک 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 ہے کہ یہاں کھلانے ہوندیتا برادری مبنوں چار دے میں ہاں ٹھو رہ گھنٹوں برادری دے جسوں کے بیٹھنے دے اسے کہ ناشتے ہوتے کی دے دوباری عبدالاکیم پتہ نہیں تھے دوبار رکھانا نصیب ہوں اسے برادری کے کرے سی کئی ہوندے ہیں جنہوں ہیں چکیوں نے برادری چکیوں نے ہاں نہیں یہ نعمت زمت ہوندی ہے لیکن پہنار دے خالق دے قسم آمن دے لال وید ذاتینا جن رحمت رحمت ہے اور یہ عقیدت نے خطابت نے فساد نے بلاغت نے یہ قرآن دیا ہے وما ارسلنا قیلہ رحمت اللہ اسیت اپنے محبوب نو رحمت اللہ وقاشہ بڑھایا یہ کوئی نہیں ہے اردو دے اسلوب ہوں دے پہلے اسواد دے مرنفی ہوں دی اسیت اپنے میں رکھیا صرف گائی میں جوازتے ہو دے انہوں کی سے کم وست نہیں رکھیا اے ہوندے نا پہ جی اسیت اپنے بیٹن رکھیا صرف گامہ جوازتے اور دے انہوں کی سے کم وست نہیں رکھیا اردو دے انہوں کی سے کم وست نہیں رکھیا تنہوں نے رکھیا صرف گامہ جوازتے اردو دے اسلوب نفی باتیں جوں گے نفی پہلے اسلوب ان رکھو وما ارسلنا قا میرے میں بیوستان بھیجے ہی کوئی نہیں بھیجتے ہیں اللہ رحمت اللہ العالمین تسی سر تپا رحمت رحمت سامن یاگن اٹھین بان مکہ تو انہوں میں او ذات دیتی جو سر تپا رحمت رحمت بانو سلما دے لوگنا پوچھے اللہ دے محبوب مر ویندے لوگ سڑھنا رابطہ کوئی نہیں ہوندہ کوئی گربات کوئی نہیں ہوندی خوابہ چی ملاقات کوئی نہیں ہوندی پتنے کے لئے حالے چاہنے دستوں کے ساڑھوں کوئی حق ابو دعوتی روایہ آتے آمنا ندار فرمایا ہاں حق پر ہیٹا کے ایوی نے انہوں نے باستے دعائے مغفرت کی تک استغفار اللہ انہوں نے باستے مغفرت دے دعا کی تک مغفرت دے دعا دی نبیان تو علاوہ ہر بند نم لوڑ راں دی دنیا کوئی بندہ نہیں جو راک سکے میں پھولی زندگی ان گزاری جی میں انہوں نے چاہی دی اس باستے جنازہ صحابہ دے انہوں نے اتابعین دے انہوں نے اتابعین دے انہوں نے جنازے دے دعا دے حدہ سنگے اللہ مغفرت دعا چونکہ ہر بندے کو اونٹ نیچ قیامت تک ہوئی بیندی لہٰذا مغفرت دعا مانگی کرو مغفرت دعا دے دن سے ہونے نکے نکے پروگرام کرائے آنکھیں میربانی پی تو کبران جیڑے پہن نا کبران دے پریشر کو کرو جو بڑے اوکھیں پہنے اس وقت حدیث شانہ جسر قبرستان خدرو آنکھیں کرو کوئی اگر اونٹ نیچی ہو یہ ہے جیڑی میری بجنالتوں سے پسے پہ ہوتی یا اللہ میں معاف کیتا جیدہ نوی کبرستان ہے جو بزر ہو اے آکھ چھوڑے پرو یا اللہ گردی کوئی غیبت ہے چوئی 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 الزام ہے چوئی بوتان ہے چوئی پس مارنے چوئی زمین مارنے چوئی حق مارنے چوئی اگر کوئی پسے پی آئے تو میں انتہ نہیں بتا کیلے پسے پی آئے اللہ تو گوار رکھ میں معاف کیتا اگر اللہ پسے پی آئے تیرے حق مارنے تو میرے بانی کرتے ہیں معاف کر مغفرت دعا پی اور فرشت دیا دسین دن پر فلان بندے تو ہم بھیجئے اگر بیت کم دے سموارت جمرات نو اللہ اشار دی نمازتو بعد مردن و کبرانتو پہ کھڑا کر کے بھی کہیں دے اے انہیں چند کھڑا اگر دنے یہ نواز تسی سارا کو چھوڑتے ہیں اور فجر دی نمازتو پہلے تک اوروے دنے کہ صندقہ شکلو اس وستے والدین نو یاد رکھے کر عرشت دارا نو یاد رکھے کر مرہومینوں دن ساں ایک وان انہوں نے اینک سارے گھر پہی ہے انہوں نے کڑی سارے گھر پہی ہے انہوں نے گموری سارے گھر پہی ہے انہوں نے سوٹی سارے گھر پہی ہے انہوں نے فوٹو سارے گھر پہی ہے انہوں نے شناختی کاری سارے گھر پہی ہے تو انہوں نے کانے دے بڑی کمری سارے گھر پہ ہیں گلی گلی میری یاد بیچھی ہے پیاری رستہ دیکھ کے جار بندہ ایٹھائی بے مروتن ہوئے بے قدم قدم تے انہوں نے سہولیات لے ہوئے تے بے دید ہو کہ انہوں نے بھول جائے ہوئے ایک اچھی روایت ہے جیڑا ہر سال میں مدصر راج ازر صافتی جیڑی دوست کر دیں ہر سال دے بیچ ایک دیں کر دیں جیڑا آیا چار پنچ پنچہ بندہ سو بندہ آ گیا وہ گل سن گیا وہ نیکی دی گل پلے بن گیا چونکہ نیکی دی مجالے سے ہر خیر دا چشمان جی میں پانی پودے دی ہر لگر دی ہریالی دے سبب ہوندے پانی دال چھوڑے کون پھل شاہ پتہ گھنچہ پھول ہر شہری بنی ہوئیں گی انسان دی ہریالی دے باعث دینی مجالس دینی مجالس دے میں چاہت میں خیر لے ہوئے دے خیرات لے ہوئے دے توبہ لے ہوئے دے تصویر لے ہوئے آئیت سنگلہ سنی ہے کسی آرکت میں رکھ جائے گا بیان ہے مربانی بھی انترک امت آمد تو علاوہ کسی امت نو آسمانی کتاب یاد کرنے دی توفیقی کوئی نہیں ہو تورا صرف موسیٰ تے حارون نو یاد ہے کسی امتی نو یاد ہی کوئنے انجین صرف عیسیٰ تے عزیر نو یاد ہے کسی ہور نو یاد ہی کوئنے علیہ السلام ضبور صرف دعوت علیہ السلام نو یاد ہے باقی نبیان تلاوار نبیان دے امتیاں نو کسی نو آسمانی کتاب یاد ہی کوئنے انا جیل ہم فی صدور مصدر ویعتم دی کہ میرے محبوب انہا دے سینے چھتوڑا قرآن ہے اور حدیث چندر پر میرے محبوب قرآن اتھے رکیسان جیتے پانی دھوو بھی نہ سکسی کیونکہ پانی ساری روشنائی نہیں ملا دے نا تے حافظ صبح دوپاری شام نم دن پانی دھوپ دے حفظ مٹ دے کہ میرے محبوب قرآن اتھے رکیسان جیتے قرآن پانی مٹاو بھی نہ سکسی تے میں اتھے آپ کے پیٹے ہیں سے پیادے لے جنہا کہ بابا تسی میں محمد امت کرو تسی میں بکرآن یاد کر لو حفظ کر لو بچپن تے پچپن پرکھوں دے ایک من جا کہنا میرے تہلے دو بڑے سانج ہیں اور ساکر کے لے ساکر حافظہ بڑا مضبوط ہے دعا اور ساکر دعا میرے یاد نہیں تکی سمجھو اسے کے پری نحمد بدل آگی اسی ہیں اوہ کبیلہ اسے کے ایک تا میرا حافظہ بڑا مضبوط ہے اُسا کے دعا اُسا کے دعا اُسا کے دعا یہ یاد کوئی ہے میں سن دے سے سن کو کل نہ کرو یاد آلے سے اُسا کے پہلینے مدے پتہ لگی تو میں آکھا بابا تُس ہی بڑے قرآن یاد کرلو اُسا کیا سے کیوں ہے یاد کری میں آکھا ایت نعمتِ عاملہ دلال دی برکتنا نیت کرو صرف فاتح یاد کرو مرویسو اللہ پاک دیزار بھی قسم قبرت فریستان پورا حافظنا دے سے نیت المومن خیر من عملی نیت کرو کہ میں حافظ کرنا ہے فاتح یاد کرتی ساتا یاد ہو اُسا کے دعا لے کر کتاب اے کرتی تو تو پتا انہوں پیچ پائے گا پیچا پائے گا موزدہ مقصد کیوں دے تکبر نو توڑنا کیڑی کیڑی چھوٹی ہوں دے ایک نیکی جنازہ میں توڑی ہے کیڑی کیڑی چھوٹی ہوں دے مو دا حصہ ہوروی چھوٹا مو دے بچ سلانجے کیڑی سوچا انہوں سوچ نہ سکے اکھا انہوں بیک نہ سکیں پر جدو چھوپے بھل سمجھو کیڑی کیڑی چھوٹی ہوں دی مو دا حصہ بھول دی چھوٹا مو دے ویٹ سرنج کیڑی سوچا انہوں سوچ نہ سکیں اکھا انہوں بیک نہ سکیں پر جدو چھوپے گوڑی نید و جاٹو ویندی خواب خیال ہوا ہو جاندے توبہ کر مطبئر بندے اوہی پھوٹ چھوٹو ویندے رہے مہمی پھوٹ چھوٹو ویندہ اوہی مارے ہکنڈے دی میرے ساوی بیت بارے مہمی ریاض ببارے برگاہ ہکو پھوکا میرا مل اوہی پھوٹ چھوٹو ویندہ ہے مہمی پھوٹ چھوٹو ویندہ پھوک بینے دی جنہوں دباس بوکی دے پمپ لکے دے بندہ ہے اوہی پھوٹ چھوٹو ویندہ ہے مہمی پھوٹ چھوٹو ویندہ اوہی مارے ہکنڈے دی میرے ساوی بے اعتبار میمی ریاض ببارے برکا ہکو پھوکا میرا مل پچھلی راتی بدل میں نو آن جگایا آکھن لگا غافر بندیا میں تھوں وعد کے گاجے نہیں سکتا میں تھوں تریخہ بھاجے نہیں سکتا میرے جنہ واس نہیں سکتا میرے برکا حس نہیں سکتا پچھلی راتی بدل کڑکے نا اولے پین ہنہیریاں چلی ہیں نا پچھلی راتی رات دے پا روجے بدل کڑکے ہرکے میں سوچھے نا بدل دے کڑیاں ویچھ تیزاب تکو دردے ایڈے ہیں نا راہ راب دانا کڑیوں آن گیا نیکی نیکی آن این دردے دکنے بجی میں کوئی تیزاب چنگاریاں ڈان دی پیا پچھلی راتی بدل میں نو آن جگایا پچھلی راتی آکھن لگا رافل بندیا میں تھوں وعد کے گاجے نہیں سکتا کچھے کڑکے دے دے کچھے آکے آواز ہم دے میں تو وعد کے گاج نہیں سکتا میرے جنہ بھج نہیں سکتا میرے برکہ وس نہیں سکتا میرے جنہ حس نہیں سکتا تو کنہ کمزور ہو گندیا کیڑی دا ڈانگ دے آنے سکتا میری ویخ حقیقت غافل وعد ایک چھٹے نے میں انہوں شیشے بچ بکھایا ہوں بدل جلس مانتے ہوں دے ہوا چارکوں میں بدل بس وس سکتا ہے کوئی اٹھے گیا کوئی اٹھے گیا وعد میری ویخ حقیقت غافل وعد ایک چھٹے نے میں انہوں شیشے بچ بکھایا موہے دھوئیں 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 تو ہی ویرد بکالہ بندیا میں بھی کجنی میرا کجنی تو ہی تو ہے کیوں نہیں پچھلی راتی بدل میں نمان جگیا آکھیں لگا غافل بندیا میں تو بہت کے گاج نہیں سکتا میں تو بھی کبھا بھج نہیں سکتا میری جنہ وس نہیں سکتا میری ورگہ ہس نہیں سکتا تو کنہ کمدور ہو بندیا کیڑی دا ڈنگ جر نہیں سکتا تو میری ویخ حقیقت غافل وعد ایک چھٹے نے میں شیشے بچ بکھایا موہے دھوئیں 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 تو ہی ویرد بکالہ بندیا میں بھی کجنی میرا کجنی تو ہی توہیں موت آگا تسندیہ بچو دعیش آیا ایک آدمی بیوی نہیں مرر تو بات ملکیت نہ دیں کوئی نہیں وہ جیلے پیودہ گھر آئی وہ تو پیودہ گھر رہی ہے کوئی نہیں ان قسم ہی کوئی نہ ہوئی ملکیت اہی ختم ہوئی نہیں ادھو آدمی لاش ہویا ادھو شریعت احکام بدل ہوئی ختم ہوگئے تو بھائی اس وقت کوشی کیجئے کرو کہ مویا نو یاد رکھو مویا ڈھرڈ ہون دن تو ساری دنیا بڑھوئی دی اور جسن دن فریشتہ نو آگے پھر فرام ایک صاحب یاکی صلی اللہ علیہ وسلم نرازہی مر گئی مینکی کرنے ہائی کورڈ میں سے کورڑن دی بڑھی آئی حضور فرمائے ماسی جیندی کہ جب ماسی نو خوش کر ماسی خوش ہوئی اما ہی خوش ہوئی تی چاچا خوش ہوگے تو ہی خوش ہوئی تی رشتہ نو سمالی ہے رشتہ ریشن دے دھاکی ہون دے اے ترڑ جا مرنا یا گڑی پیجان رشتہ ریشن دے گڑیاں کن دیا کوئی نہیں چاچا ماما بتے جا انہوں سمالی ہے رشتہ دے دھاکی ہون دے رشتہ دے گڑی ہیں صرف بندیاں چون دے کسی اور مخلوقہ چون دیا کوئی نہیں چون دے چاچا چلی دے مسیر چلی دے پپیر ہون دے رکھوی کان دے ماما کان دے پیوپا ہون دے کوئی کھوٹا دے پین کھوٹا دے گراپ ہون دے رشتہ ہن انسانا پیجان دو شہیاں یہ جن جن کدھی انسان چنگا نہیں جاندہ ایک اولو تو ایک کھوٹا میں راتیں گھر آیا اولو بیٹھا ہے میرے گھر جب ہوں بجلی دیتا ہے موٹے سیرہ تلے بیٹھان چار چھوٹے سیرہ بار بے دے بیٹھان موبائی او دے پوتر آیا پیوہ سکا اولو دے پٹھا ہے گھر آیا میں آگے شاہ بشے اولو جاگ دے رات تک یا اولو دے بولو چاہ رات سوچے ایسے ہی جاگ دے بیٹھان چھوٹے ہیں اولو جاگ دے یا اولو دے اے ان سے آنے گا دیر تک جاگ دے موٹے سرالہ بیٹھو سی یہ موٹے سرالہ جاگ دے کیا یا اولو جاگ دے یا اولو دے ان چھوٹ کر کے میں آگے تسی کھنے پر تسی یملے ہو دونوں پتہ ہے بھے کتے نفع کتے نبسان ہیں اس لازتے اولو قدی بھی انسانی معاشر چنگہ نہیں جانے ہوئے دے اولو دے پتہ کی بھی وجہ کیے بھے کرمنا رات دی غیر فطری استعمال کر دے رات سوچے ایسے ہی جاگ دے بیٹھان دے تو دعا کھوٹا کھوٹی 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 کھوٹا دے بچہ اے دین تک ستا رہن دے اور رات تک جاگ دے رہن دے اے دو گد اس دین دے غلط استعمال کی تا کھوٹی کھوٹ اس دین دے غلط استعمال کی تا اہلو دے پتھا کو تاں کھوٹی 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 اگر منانے لیں گا کیوں جی کوشی کرو مرھومینو یاد رہن اسی آجنی تے کل کل دے پر سو مرھومینوی چھوہائے ہونے ہی ہونے بغے جیڑی کوشی کر دے اسی ہیں درخت Тان دے پنچی پنچی اٹ دے اسی ہیں شاخن دے پھول تے پھول کو ملان دے اسی ہیں دریاء دے بُنبلے اسیاں سمندر دی لہرہ لہرہ گم ہو گئے اسیاں پھوک رہے ہواں نکر ہو گئے اسیاں پی لے پتر شاکھاں اڑھے گئے اسیاں کٹ دی وے دی وے آخر کیوں نہیں ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں جو گل گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسے اسیاں گھنڈے گھنڈے پیچھا آخری گھنڈے کچھی تیری دور بے گھڑیا نالا ایڈا زور بے گھڑیا دور کری کچھی ہے کچھی تیری دور بے گھڑیا نالا ایڈا زور بے گھڑیا واضی ڈھاکتے پیک جھٹائی اپنی چاہ اوقات بھڑائی تجیڑا واضی ڈھاکتے چڑیا مڑو سنگتان نارد میں رہتا دوری ہکنیں ٹوٹوئے نا ہے تیرا سب کچھ لٹوئے نا ہے توں اسمان توں ڈھا سیں گھڑیا ہتھ پرائیں آسیں گھڑیا تیریاں کرسن لیران لیران کوئی نہ آکے دیسی دھیران تکی کی پھنے خان اڑاری بھوک کے ٹر گئے اپنی باری پیر مٹی بیٹھ دھر گئے گھڑیا کیڑیاں دھا جڑ بھر گئے بھگڑیا اہے وقتی رہن بسیرا نہ ہے تیرا نہ ہے میرا اہے ٹردہ پھردہ ڈیرا کل ہے تیرا آج ہے میرا اہے وقتی ریاض ٹھکانا ایتھے فیر نوبر کے آنا آج ہے ہی ویلائی سوچ بسوڑیا حالی تیرا کجھ نہیں پھوریا جدو ٹرے سی پانی دانا کم ناسے مڑ پشتا گڑیاں تیرے نکٹ نتھے جیندہ سیرا پرایاں ہاتھے تینوں مرضی نال نچائندے تیری ناجتے بھنگڑا پہندے تینوں لارے جھوٹے دیندے تو ان جاتا ہے ان جھوٹے دیندے رشتے سب کٹ بھائسن گڑیاں کل یہاں سٹ بھائسن گڑیاں آج ہے ہی ویلائی سوچ بسوڑیا حالی تیرا کجھ نہیں پھوریا جیلے پیچھا لگیا مڑواد بندہ کیا دے میں تھے ہمو کابول چٹا پیلے رنگ نے دھوکھا دی سمجھو میں تھے ہمو کابول چٹا پیلے رنگ نے دھوکھا دی ہر بندہ دے پیلے رنگ بکھرے بکھرے کسی دی ذات پیلے رنگ ہو دی کسی دی کار پیلے رنگ ہو دی کسی دی زمین پیلے رنگ ہو دی کسی دی گریڑ پیلے رنگ ہو دی کسی دی جوانی پیلے رنگ ہو دی کسی دی تلوکات پیلے رنگ ہو دی کسے دے آپ پیلا رنگ ہو دے کسے دے ماں پی ہو پیلا رنگ ہارے ایک تکڑ دے میں کیا مقابل کیتا پیلے رنگ نے دھوکہ دیتا آخر گل سن لو کرتبی لکھیا ہے بے ایک نبی کل ملک الموت آیا تو اس آگے روح دے زندگی جیلے موت جیلے زندگی تے بو اکڑکائیں دینا تو زندگی نبو اکڑکائیں دینا تو زندگی نبو اکڑکائیں دے اے نہیں ہو سکتے موت آکے بو اکڑکائیں دے زندگی آکے میں بو اکڑکائیں دے ملک الموت ہی زندگی تے آکے نبی تے زندگی تے آکے ملک الموت تے بو اکڑکائیں دے نبی نے بو اکڑکائیں دے اچانک مووچا آکے گا خد موچے نہ دولے تیاری کر لے تو بے استقبار کر لے ملک الموت آکے جی میں دس insertہاں قصدی گی لینا بندے گی لینا پر میری کل سندھائی کوئی نہیں نبیہ کہا تیرے کاسد کہنے انہوں سن لے ویج اسا کہ جی میں چار کاسد اپنے آمن تو پہلے ہر بندے کو گھلینا اسا کہ کہ پہلے کاسدے میں جسم دے آزاد دے ہلکی ہلکی موت دے دستک دینا دان دے دھائے گیا تو مر گیا بولو جی جسم دے دان دے دھائے گیا وہ مر گیا جسم دے وال چھٹے ہو گیا کالے وال جیرے بندہ پہلے ہاتھ ٹیک کے بھی کھلو گیا جوانی مر گئی جسم دے ترکیل اینڈیو بھی جیرے بندہ اینی ہاتھ کنہ دے انٹینہ دے ہاتھ رکھ کے سونے کن مر گئی جیرے بندہ اکت بغیر اینکی نبیہ سکے مر گئی اکھی مر گئی میں ہر بندے دے جسم دے آزاد دے نکی نکی موت گلے نا پر وہ کرمے کرمالے سوچیں دے نہیں علاج کریں دے سوچیں دے نہیں علاج کرو پر میری دستک نو سوچھ دا سی کیوں جی توڑے بچ کو بٹھیں جنہ دستک ہوئی ہوگے کیوں جی برہ لر برکت نار جوانہ جنہ دستک ہوئی پہی ہر بندے دے جسم دے بیٹھ کینہ ہے نہ کینہ کڑکڑ شروع ہے اس کا دوہ دستک ہے میں انہوں نے کوئی بیلی پورے مار چھوئے نہ کوئی مار کیر دے بندہ مر گیا کوئی کلاس فیلو مر گیا کوئی دفتر دے بیلی مر گیا کوئی کالی دے کلیگ مر گیا وہ جیرے جوزوئی تے نکی نکی موت آئی وہ کٹھی موت مار دینا اوہ دے کفندے گیا دفندے گیا جنازہ کڑیا بارا انتظریت کی تھی کیمے مویا کدن مویا کیمے مویا اے سالی گلنہ پوچھ گئی تے موڑ اس گالوال کا ندرے جیرہ میں کاسد بیلی آئی انہاں گلنہو کھیل کھوڑ کے آگے اوہ سے اگر تریہ کاسد اگر تریہ کاسد میں اوہ دے سکے مار دینا ساس مر گئی مر گئی مر گئی پوپی مر گئی تاتی مر گئی مزیر مر گئی دریر مر گئی مر گئی نہیں اوہ بیلیاں تو زیادہ گوڑے رشتے ہیں اوہ انہاں لے جا کے پوچھے امہنو کیو ہے شوگر آئی بی پی آئی خالج آئی کانسر آئی موڑنا گلند چپ کر کے گھر آگے حالکہ اصلا تو اونڈا کھولنا ہی غفلہ دا موڑنے کھولیں دے تو چوتھا ہے اے بے موڑنے گھر دی چار دیواری دے اندر جا کے کسر میں اوچھیک لینا ماں مر گئی سوانی مر گئی پوٹر مر گئی بیرا مر گئی گھر دے اندر اوہ دے کپڑن اوہ دے اینکی اوہ دے بیٹی اوہ دے کتاب اوہ دے ڈیری ہارشنو بیکشا تھا کے اوہ موڑ آمڑا اندر سسن پہ کے پی اینجو یا اینجو یا اینجو یا اصر گھر زائی موڑو دے نوائسن مرکل موت پوچھا ہے جی میرے کلتا ہے اے ہیں چار شہیاں جو اگر کو پنجویں بوہ کھڑ کھاونا تو انہوں وہی دست دیو انہیں کڑے میں نمی جگہ آمان کرت بھی لکھا ہے مرکل موت نبی آکھا ہے بیٹویں حجت پوری کر چھوڑی انہوں کوڑ نہ مرے آئے ایتا اوکھر آکھنوں تو انہوں کوڑ نہ مرے آئے کوڑ نہ مرے آئے ایمان نلدہ سے آئے بکیلہ بندہ آئے جنہ دے جنہ دے جسم دے ہوتے کوئی کڑ بڑو یہ کیڑ ہے جنہ دے گھارے کی مردون علامت سارے پوری رہ بٹھے نا دست کا پوری ہوگی علامت پوری ہوگی اس ہے کہ جی گفرت جو مر میں دین مہیند دست ہو اس تو زیادہ میں بوہ کے اکڑ کھڑا ہوں راجہ صاحب وہ آکھن لگا نبی آکھن لگا بے حجت ہوگی پوری اس وقت ملکل موتا کہا ایک سوال مہیند دست ہو بے یہ کڑ میں رفلت جو اکھی کھنے دے کیونے تو ایک بوہ کھڑ گیا دن مسنوی دوالیا دوہ بوڑہ کھڑ گیا والا دے کلف لالیا تریہ بوہ کھڑ گیا اکھی دینک لالیا چوتھہ بوہ کھڑ گیا سونے در پوشتہ کھا لیا پنجوہ بوہ کھڑ گیا علاقی دے رکھا ایک بوہ کھنے دے کیونے کس دن دے پیغامتے اک پڑھنے دے کیونے تو نبی آکھا کھڑ میں نشائی ہوں دے پورٹری ہوں دے جہاز ہوں دے لینڈ کی تک ہوں دے نشائی ہوں دے اوہ ساکھے سارے نشائی ایک کا جھوکہ ہوں دے سارے پیٹھی بہن دے ایک بادشاہ نوکے سے آکھے نا بکال بارش ہوں دے جیڑا پیسی پاگل ہوئی سی بادشاہ کے بکال دے بارش دے پانی کوئی نا پھو جس تو روک ہو نا بندے ہو دے ہرکیار بھائی دے ہوں دے نہیں جس تو روک ہو جا بے اس کمہ چلے بکھا ہے اوہ دے کانی آکھا جو ضروری بھیک سن ایک انسانی مزاہ جیڑا جیدو روک ہو نا اوہ دے چھکوے سے نا کس بکی ملے سے نا اوہ ساکے کال دا پانی پر ہو سکے بادشاہ جو روکیا نا کوئی نا پھو گل ضرور ہے اگلے دے پیٹھا دے دکا آکے پیٹھا تون پر بھون جا اوہ سارے بادشاہ بن گے بھونڈ 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 والا ہی نا اوہ سارے بادشاہ بن گے بادشاہ دے میرے آڈر تو اگو آڈر ہو دے میں پیٹھے جو بے آنے وہ بادشاہ آکھا بہکھا پہ مہنوانا پہ صبح میرے بارکا آچا اوہ دے تس میرے در بارے جے گیر جن ہوں ہاتھ لیند ہے وہ بڑھوان اوہ دے مہنوانا کہا پہ کال دیگر ہے اوہ دے مہنوانا پہ کال دیگر ہمیں یہ سورت نے باقی حال کو ان یہ سارے بادشاہ بنے پیدا نبی آکھے آبے یہ سارے بادشاہیں اورڈرین سارے جہاز پہنے لینڈ کیٹی پہنے اس آقے کو اکہ جو کمانا سارے نشہ یہ نشہ کہہ رہا ہے نبی آکھے جوانی دا نشہ بیسہ دا نشہ مال دا نشہ ذات دا نشہ گامت دا نشہ اوٹ گھوڑ دا نشہ جوان پوٹرہ دا نشہ تعلقات دا نشہ کیوں جی نشہی ہیں جنہیں ٹون پہ گئے ہیں جنہیں اس آقے سارے نشہی ہیں نشہی کے دا نشہی کہہ دا سن دا نشہی دا پتہ نہیں دا بین پہ ہے یہ ماں آئی پتہ نہیں ہوں دا سوانی آئی پتہ نہیں ہوں نشہی جو ہے ملکل موتا کہہ نشہ جو کل یہ کیو ہے میں نے بڑا دکھ ہون دا نشہیانو مرین دیویاں ملکل موتا کہہ پہ کوئی طریقہ ہے جنہیں نشہی کڑی ہے کہ نبی آکے میں ہم دسرہ دو طریقہ ہیں ملکل موتا ڈھاٹ دا گیا جنہوں کوئی نشہی بڑیاں ملکل موتا کہہ ایک تیرے کھولے ایک تیرے کھولے ملکل موتا کہہ میرا طریقہ دوستو ملکل موتا کہہ جنہیں نشہی اتر دا نہیں اتر دا کیوں جی جا آدھ سکرت الموت بی الحب ربنا افسرنا وسمینا فرجینا ناما صالحا انہا موکن ہوں علمیاتکم نذیر قالو بلا قد جانا نذیر یہ جی اسپدار نشتری پت لگویں دے بے بابا ان گھنٹے دیواری ہے اس لئے بابا کوئی پوچھو اکھا مگنا تمہا کھو مگنا یہ توبہ کریں نہ نشہ کھولویں دے بڑے بڑے نشہی سے دیو ہوئیں دے جس لئے آخری بے لام دے تختدار تے جنر سزائے بہت ہوں دے آخری رات میں دے جیل دے بات آتوے اگر کوئی ویڈیو جیل دے بے اس بندے دے آخری رات گزارن دے منظریں دے آجا بے کنہ لوگ ہیں دے کھو پٹی کھول جائے بڑے بڑے تنوں مند ڈاپ کوئی شور آخری رات کی میں پہنے لاغر بیمار چوزیں ہاں ملک موتا کرنے کے جی گلتہ ٹھیک ہے پر جیلیں میرے ہم گوٹھے تی کرنے دے توبہ دے بیدہ گزر ویڈا ہے پھر اونا کیا ہونے ایمان لیا ہے موسیٰ کیا ہونے اکھی دے ایمان لیا ہے میری گلتہ ایمان دے کوئی نہیں لیا ہے اب سرنا و سمینا میں بیک لیا میں سن لیا ایمان نبی دی گلتہ اعتماد دنائے یا اپنے اکھی دے شہادت دنائے نبی دی گلتہ ایمان ہے او وجہ دے نبی گلتہ کیتے ہیں او بیکھی نا اونا بیکھن دے بات توبہ کیتے بیٹھے نا کیوں گا بیکھن دے پہلے نا ایمان ہے موگی بات دے نا ایمان ہے مشاہدات دے نا ایمان تھے نہیں نا او سرنا کہ جی میرے ہم گوٹھے تے آپ تا پھریندہ پر توبہ تا نہیں کھا سکڑا کیے کریے تھام رہی گے موٹھے او سرنا کہ یہ دوہ طریقہ نبی آئے کہ دوہ طریقہ میرے کو لے او سرنا کہ تولے کو لکے لے او سرنا کہ میرے نیک گرنا میرے نصیتہ میرے وعظ میرے تعلیمات تے کڑ میں میرے بنے حمدے کوئی نہیں آجی تے کوئی ملو ہو گیا وعظ ہو گیا اور ملو ہو گیا اور ہم بڑا کام ہو گیا او سرنا بیالا گروپ ہو گیا تے کدنی مخلوق ہو گیا کون کو دیکھ پری بھی ہو گیا ان جنگے نیکی نگار لے حمدہ ہی کوئی نہیں اس واسدے گزارشی بھی اس دوپہی دے گی شام ہو جاوے دیوہ بج جاوے پتر ڈھے جاوے پھل کو ملا جاوے بل بلہ ختم ہو جاوے مباری جوان نکل جاوے پتہ منو پیچر لگ جاوے زندگی در پنچی حیات دی شاف تو اڑ جاوے توبہ کریے کوشی کر سینے انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں کرنا صحابہ جو رکام کرنے ہوئے آجانے انشاءاللہ اسی جو رکام نہ کرنے ہوئے کیوں جی دوکانتے بینا بینا ہے کوئی ناکسی انشاءاللہ بہنے جوے یہ رکام کرنے ہوئے صحابہ اوہ دیا دیا انشاءاللہ جیسے یہ رکام نہ کرنے ہوئے دیا آکھین خدیب کام کرے تو انشاءاللہ مقصد بیان بند کرسے تھکے بیٹھے دعا پر دو سیگھو مسئلہ فاتحہ تندر مسئلہ تکلاس پر